ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا حضرت سے جی جی اچھا میرا سوال یہ ہے ایک تو کہ پہلے سب کو اسلام علیکم میرا نام سلیم ہے میں نیو یارک سے بول رہا ہوں حضرت کا مریض بھی ہوں تو میرا سوال آج کا یہ ہے بچوں کے معاملے میں کہ جیسے ہم پیرنٹس جو ہیں ہم بچوں سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے چولہ پنرہ سال کا جو بچے ہم چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑے کم از کمیشا کی نماز مسجد میں پڑے آگے وہ مصروف ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھی سختی بھی کرتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں بڑے ہوئے تو ہمارے اوپر بھی سختی ہوتی جی نماز نہ پڑھنے کی قرآن نہ پڑھنے کی تو اس پہ بچے تھوڑا سا متنفر رہتے ہیں اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں اوپن سوسائٹی ہے اور سکولوں میں بھی یہ ہی سکھایا جاتا ہے کہ you are on your own تو اس سے یہ میں حضرت سے یہ پوچھنا چاہروں کا حضرت اس میں آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم بچوں کی کیسے تربیت کر سکیں کہ یہ ایک اوپن سوسائٹی ہے اور بچوں کو کیسے جو ہے فرنڈلی طور پر لے کے چلا جا سکے کہ وہ دین پہ بھی جلیں اور دنیا پہ بھی چلتے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ پوچھتے ہیں حضرت مفتی صاحب سے آپ فرمائیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سلیم آپ نے بہت اچھا سوال کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ پرگرام کو اپریشیٹ آپ کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور سوال بڑا خوبصورت ہے اور یوں سنجھیں کہ معاشرے کی دکتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اس حوالے سے مجھے تبرانی شریف کے حدیث یاد آگئی کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا کہ علی اپنی اولادوں کو بچوں کو تین باتوں کی تلقین کرو تین باتوں کی تلقین کرو ایک فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے کی تلقین کرو دوسرا فرمایا میری اہل بیعت کے ساتھ محبت کی تلقین کرو اور تیسرا فرمایا قرآن کریم کی تعلیم قرآن کریم کی تعلیم اور تلاوت کا احتمام کرو یہ تین چیزوں کی تلقین لہذا پہلے یا اول والا میں اپنے بچوں کو ہم یہ تین باتوں کی تلقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق پیدا کریں دعوی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت یہ ہے ان کی محبت و عشق ان کے دل کے اندر پیدا کریں اور تیسرا جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دیں یہ اس کی تلقین کریں تو فرمایا کہ یہ جب اس پر کیا جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب نبی سے محبت کریں گے ان کی اہل بیعت سے محبت کریں گے قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہوگا تو ان کے لئے عبادات اور اللہ کا تعلق اور نبی کی سنتیں آسان ہو جائیں گی اب اس کے لئے علماء نے ایک اور طریقہ یہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کے اندر نماز کا احتمام کریں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فجر میں بچوں کو اٹھاتے ہو وہ تنگ ہو جاتے ہیں نہیں اس کا طریقہ یہاں کی دنیا میں جیسے یہاں کی امریکہ کی مصروف دنیا ہے تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دن رات کی پانچ نمازوں میں سے کم از کم دو نمازیں مسجد کے اندر پڑھنے کا احتمام کریں مغربیشہ کا احتمام کریں یا فجر اور مغرب کا احتمام کریں کیونکہ دن کے اندر لوگ یہاں کاموں پہ ہوتے ہیں آفیسز بھی ہوتے ہیں تو کم از کم دو نمازیں مسجد کے اندر جانے کا احتمام کریں اور فرمایا کہ جب بچے مسجد میں جائیں تو بچوں سے مسجد کی صفائی اور سترائی کا کام لگوائیں ان کو کہا کہ بیٹا یہ مانوازیوں کے جوتے یہ سارے سیدھے کر دو بیٹا یہ مسجد کی کتابیں جی ہے علماری کی ٹیڈی ان کو سیدھا کر دو بیٹا یہ ویکیوم یہ خادم کر رہا تم تھوڑا سا پانچ منٹ تم بھی ویکیوم کر دو کسی بھی حوالے سے اللہ کے گھر کی خدمت ان سے لو اللہ کے گھر کی خدمت کے ایسی برکات اور سمرات ہوتے ہیں اللہ تمارک وطال اس بچوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ کے گھر کی صفائی کرنے والا ضائع نہیں ہوتا اور آپ کو ہر طرح اس کو ٹیک کر کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا کیسے ضائع ہو سکتا ہے یہ تو ایک ایسا عمل ہے اس کے بارے میں تو جو حضرت جو ہے وہ مریم کے بارے میں ان کی والدہ نہیں یہ نیت کی تھی کہ مجھے اگر بیٹا مل گیا کہ اللہ میں تیرے گھر کی صفائی کے لئے وقف کر دوں گی تو معلوم ہے کہ یہ گھر کی صفائی اللہ کے گھر کی صفائی تو دو نمازیں کم سے کے ماہ آپ مسجد میں پڑھنے کے اعتمام کریں بھلے اس حوالے سے بچے سے بات کر لیں اگر جیسے آپ یہاں کے بچوں کے حوالے سے کہتے ہیں بیٹا دو نمازیں کون سی ہمیں مسجد میں پڑھنی چاہیے وہ کہے کہ ابو اثر اور عشاء پڑھ لیتے ہیں جی فجر اور مغرب پڑھ لیتے ہیں بچے سے آپ نے گواہ کہ اس کونفیڈنس میں لے لیا اس کے بعد وہ دو نمازیں آپ مسجد میں پڑھیں اور وہاں پر بچے سے کہیں کہ بیٹا یہ جوتے سیدھے کر دو ساری نمازیوں کے نمازیوں کی جوتے سیدھے کرو گے ان جوتوں کے نیچے سے جو موتی اور ہیرے علم و معرفت کی ملیں گے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے یہ کتابیں ٹیڈی ہیں نہ یہ قرآن کتابیں صاف و سیدھی کر دو تو بچے کو یہ تو یہ کام آپ شروع کر دیں آپ دیکھیں گے بچے جس ذوق اور شوق کے ساتھ انشاءاللہ عبادت کرے گا اور دنیا کے میدان میں کامیاب ہوگا کیونکہ برکات وہاں سے مل رہی ہیں اور دین کے کام میں تو بڑے گئی کیونکہ ذوق عبادت اس کو نصیب ہو جائے گا اس حکمہ تو سمجھ کے ساتھ بچے کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ بچے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ وہ بچے آپ کے لئے سمانے آخر بن جائیں گے سبحان اللہ یہ خزانے تجھے ممکن ہیں خرابوں میں ملیں سبحان اللہ